کازمی صاحب یہ کیا ہے؟ میں کازمی صاحب کے سامنے جا کر کافی رکھائی سے بھولا تو کازمی صاحب نے ایک دم اپنا موبائل میز پر رکھا اور میری طرف متوجہ ہوئے کیا ہوا آقیل خیریت تو ہے؟ ہونٹو پر شفیق سے مسکراہت آگئی تھی مجھ سے بہتر کون جانتا تھا ان کی شاطرانہ مسکراہت کو گھوصلہ تھی ان کی شفقت پشلے ماں میں نے آپ کو منع کیا تھا اور صاف لفظوں میں کہا تھا کہ میرے شوز کا ٹائم آٹھ سے دس کر دی آٹھ سے بارہ میرے لیے بہت مشکل ہے آپ جانتے ہیں میں کتنی دور سے آتا ہوں ایک گھنٹے سے زیادہ لگتا ہے مجھے گھر پہنچتے ہوئے اور آپ نے اس ماہ پھر مجھے دس سے بارہ کے شوز دے دیئے ہیں کیا کریں اکیل بیٹا؟ تم ہمارے سوپر سٹار ہو لوگ تمہیں دس سے بارہ سننا چاہتے ہیں تم جانتے ہو تم ہمارے چینل کے سب سے بیسٹ ہو اب لوگوں کی پسند کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے نا؟ کازمی صاحب نے نہائیت نرمی اور پیار سے مجھے لوگوں کی پسند پر لیکچر دے دیا تھا کازمی صاحب میں جس وقت بھی آؤں گا لوگ سنیں گے اس ماہ تو چلو ٹھیک ہے مگر اگلے ماہ اگر ایسا کیا آپ نے تو ابھی سے میری معذرت قبول کر لی کیونکہ میں کسی اور سٹیشن پر چلا جاؤں گا مجھے ویسے بھی بہت اچھی اور فرز ہو رہی ہیں میں نے بہت کچھ جتایا تھا اور ان کے کمرے سے باہر نکل گیا پیچھے سے ان کی آواز آئی تھی ارے اکیل چاہے تو پی لو مگر میں انسونی کرتا باہر نکل آیا تھا اس بڑے گنجے شخص پر تو مجھے حد سے زیادہ غصہ آیا تھا میرا بس چلتا تو دو منٹ میں ریڈیو سٹیشن سے دھکے دی کر نکلوا دیتا مگر بے بس تھا وہ سینئر پروڈیوسر تھا اگر میرے ہزاروں چاہنے والے تھے تو اس کے بھی آگے پیچھے اس کے چمچوں کی فوج تھی دل میں کازمی صاحب کو بڑا بھلا کہتا ہوا میں طوفانی رفتار سے اپنی بائک چلا رہا تھا کہ اچانک رکنا پڑا وجہ تھی سامنے ایک دم ہاتھ لہرانے والی ایک حسینہ جو کہ بائک روکتے روکتے اب تھوڑی پیچھے رہ گئی تھی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی مجھے حیرت ہوئی رات کی اس پہر تو یہاں کوئی مرد نظر نہیں آتا پھر آج ہی لڑکی اور لڑکی کیا بلکہ وہ تو پری تھی گولڈن فروک جو زمین چھو رہی تھی گولڈن گولڈن سے بال جو ہوائی سرکشی سے اڑ کر اس کے خوبصورت گالوں پر آ رہے تھے اور وہ ہاتھ سے انہیں پیچھے ہٹا رہی تھی اور دوبٹہ سنبھالتے ہوئے میری طرف آ رہی تھی جب تک وہ میرے پاس پہنچی میں اچھی طرح سے اس کا جائزہ لے چکا تھا جی فرمائیے قریب آتے ہی میں نے کہا وہ جی وہ میں آپ مجھے تھوڑا سا آگے تک چھوڑ سکتے ہیں پلیز اسی روڈ پر جدر آپ جا رہے ہیں میں جو اس کے حسن کا مطرف ہو چکا تھا اس کی آواز سن کر مبھوط ہو گیا کہاں سنی تھی کسی لڑکی کی اتنی خوبصورت مترنم آواز شہد سے میتھی آواز دل چاہا وہ گھنٹو بولے اور میں سنتا رہوں وہ میرے جواب کی منتظر تھی اس کی نظریں مجھ پر مرکوز تھی تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں میں نے سوال پوچھا تو اس نے مسکرا کر کہا وہ میں وہاں انجیو میں کام کرتی ہوں اس نے انگلی سے مجھے بتایا تو میں نے گردن پیچھے موڑ کر دیکھا سڑک سے تھوڑے فاصلے پر ایک بیلڈنگ تھی ہم لوگ خواتین کے حقوق اور ان کی فلاہ و بیبوت کے لیے کام کرتے ہیں اسی سلسلے میں آج کل کام بہت زیادہ ہے اور میں لیٹ ہو جاتی ہوں ورنہ تو میں شام میں ہی اپنے گھر چلی جاتی تھی کافی دیر سے یہاں کھڑی ہوں مگر نہ تو کوئی رکشہ نظر آیا اور نہ کوئی ویگن صرف آپ نظر آئے ہیں بات مکمل کی اور مجھ پر اپنی نظریں مرکوس کر کے خاموش ہو گئی اور میرے جواب کی منتظر تھی پہلی بات تو یہ کہ یہاں رات کیا بلکہ دن کے وقت بھی کوئی سواری مشکل سے نظر آتی ہے میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر خوبصورت مسکان پھیلی بہت پتہ ہے آپ کو ان راستوں کا جی ہاں بہت خاک چھانی ہے ان راستوں کی میں نے صبح اور پھر رات کو بھی اسی راستے سے ہی جاتا ہوں بہت سے لوگوں نے منع کیا مگر کیا کروں یہاں سے گھر پونے گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوں اگر دوسرے راستے سے جاؤں تو دو گھنٹے سے زیادہ وقت لگتا ہے اور میرا خیال ہے اب چلیں آپ کو بھی دیر ہو رہی ہے وہ میری بات سنتے ہی شکریہ کہتی میری بائیک پر بیٹھ گئی تھی اور صرف پندرہ منٹ بعد ہی اس کی دل نشین آواز میرے کانوں سے ٹکرائی بس یہاں روکتے میں نے فوراں بائیک روکی میں نے حیرت سے اس کے خوبصورت چہرے کو بہور دیکھا ویرانہ تو ادھر ہے جناب ادھر دیکھیں وہ پیپل کے جو اتنے سارے درخت ہیں ان کے پیچھے تو پورا جہاں آباد ہے اس نے شوخ لہجے میں انگری سے اشارہ کر کے مجھے پیپل کے پیڑ دکھائے جہاں کتار کی کتار میں سر اٹھائے اور گھنہ اندھیرہ پھیلائے کھڑے تھے آپ کے شہری علاقے سے بھی زیادہ رونک ہوتی ہے ہمارے اس چھوٹے سے علاقے میں اس کی نیلی آنکھوں میں ایک چمک تھی میں تو دیکھتا رہ گیا وہ شکریہ بولتی ہوئی پیپل کی پیڑوں کی طرف چلتے چلتے اندھیرے میں گم ہو گئی تو مجھے احساس ہوا اکیل کے بچے گھر بھی جانا ہے میں نے بائیک کو گھر کی طرف دوڑانا شروع کر دیا اور دس منٹ میں میں اپنے گھر پہنچ گیا پہلے تو گھر پہنچتے ہی سو جاتا تھا مگر آج تو نید آنکھوں سے کوسو دور تھی بار بار خوبصورت چہرہ آنکھوں میں سما جاتا تھا ایک زبردست نظم میں نے نیلی آنکھوں پر لکھ ڈالی تب بھی دل بھرا نہیں تھا اگلے دن شو پانچ منٹ پہلے ختم کر کے میں گھر کی طرف بھاگا دل میں ہزار ہاں دعائیں مانگتا میں مہوے سفر تھا کہ وہ مجھے مل جائے اور میری دعائیں قبول ہوئیں سفید فروق پہنے وہ پری چہرہ اسی جگہ کھڑی تھی جس جگہ کل کھڑی تھی میں اس کی قریب پہنچ کر روک گیا وہ خوبصورت مسکراہت ہونٹوں پر سجائے آ کر میرے پیچھے بیٹھ گئی آج اتنی دیل کیوں لگا دی آپ نے نماز پڑھ کے آئے ہیں کیا اس نے مجھ سے پوچھا نماز تو میں صرف رمضان میں ہی پڑھتا ہوں ریڈیو کا بندہ ہوں شو ہوتا ہے دس سے بارہ اور آج تو میں پانچ منٹ پہلے ہی ختم کر کے آ گیا میں اپنے جواب کے بعد منتظر رہا کہ وہ کچھ اور پوچھے مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی اور پیپل کے پیڑ بھی آ گئی وہ اتری اور چپ چاپ پیپل کے پیڑوں کی طرف چل دی نہ شکریہ نہ کوئی مسکراہت میرا دل بے چین سا ہو گیا گھر پہنچ کر بے چینی سی رہی اگلے دن پھر وہ کھڑی تھی میں نے کسی معمول کی طرح بائیک اس کے پاس رکی تو وہ بھی معمول کی طرح آ کر بیٹھ گئی بائیک سے اترنے کے بعد وہ خوبصورت اور شوق سے انداز میں بولی اگر آج آپ تھوڑا جلدی آتے تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کو اپنے گھر والوں سے ملواتی مگر آج آپ نے تو اتنی دیر کر دی ایک ناز سے وہ مجھ سے مخاطب تھی اور مجھے لگا میں ہواوں میں اور رہا ہوں کیا کروں بارہ بجنے سے پانچ منٹ پہلے فارغ ہوتا ہوں پتہ نہیں مجھے تو لگتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں اس نے اسی نازو انداز سے مجھے دیکھا تو ایک کہکہ میرے ہونٹوں سے برامت ہوا جس کی آواز اندھیرے میں دور تک سنائی دی کیا میں تمہیں اتنا نیک لگتا ہوں میں اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں ڈوپتے ہوئے بولا ہاں جی لگتے ہیں اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا اور پیپل کے پیڑوں میں گم ہوتی چلی گئی پندرہ منٹ کا وہ سفر روز کا معمول بن گیا تھا اس کا نام نور تھا اور وہ میرے دل کا نور بن گئی تھی میں نے ماجی سے اس کے لیے بات کی انمان گئی اور اس کے گھر جانے کو بھی تیار ہو گئی بلکہ اسرار کرنے لگی میں نے اس کو بتایا تو شرمیلی سی مسکان اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی اور چہرہ خوشی سے تم تمہا اٹھا اس کا ایک ہی اسرار تھا کہ میں تھوڑا جلدی آؤں تاکہ اس کے ساتھ اس کے گھر جاؤں اور اس کے والدین سے مل سکوں میں نے اس سے کہا کہ تم وقت بتاؤ جتنے مجھے کہو گی میں آ جاؤں گا ریڈیو سٹیشن نہیں جاؤں گا میری بات سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں ٹھیک ہے تم آٹھ بجے پہنچ جانا میں بھی جلدی آؤں گی پھر گھر چلیں گے دوسرے دن حسبے وعدہ میں آٹھ بجے کیا آٹھ سے پانچ منٹ پہلے ہی وہاں پہنچ گیا وہ تھوڑی دور موجود امارت کی طرف سے آتی دکھائی تھی دور سے آتی آزان کی آواز کانوں میں رز کھولنے لگی اور ساتھ ہی اس کے قدموں کی رفتار دھیمی ہوتی گئی یا شاید وہ رک گئی تھی تھوڑی دیر تک وہ مجھ تک پہنچی اتنی دیر لگا دی اس کے آتے ہی شکوا میرے لبوں پر آیا وہ آزان اور اس کی بات ادھوری رہ گئی میں فوراں بولا آزان سنتے ہوئے انسان تیز تیز چل بھی تو سکتا ہے نا میں نے شوخ نظروں سے خسن مجھسن کو دیکھا تم پاگل ہو تمہیں کیا پتا جواباں وہ بھی شوخی میں بولی اب چلیں وہ بائک پر بیٹھ چکی تھی میں نے تھوڑی دیر تک دیکھا جب وہ کچھ نہ بولی تو میں نے تنگ آ کر خود ہی بات کا آغاز کیا کیا بات ہے آج آپ بات کیوں نہیں کر رہی وہ تمہیں بتانا تھا کہ آج اپو گھر پر نہیں ہے اسی لیے تمہیں گھر نہیں لے جا سکتی اس کی مدھم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میرے دل میں جلتے دیئے ایک دم بھج گئے ایک ہفتہ ہو گیا اور تم مجھے گھر نہیں لے کر جاتی مہارا پوچھتی ہے میری آواز میں تلخیص ہی آ گئی تھی جس کا مجھے احساس ہوا تو میں فوراں چھپ ہو گیا بھلا اس پر اب میں غصہ کیسے کر سکتا تھا وہ اگر ناراض ہو جاتی تو میں تو پاگل ہی ہو جاتا ناراض نہ ہوں ایک دو دن میں لے جاؤں گی اس کی مدھم سی آواز سنائی تھی تو دل میں امیدوں کے ہزار چراغ جل اٹھے بائک روک کر میری نظریں نیچے سڑک پر تھی وہ میرے پاس کھڑی تھی ٹھیک ہے میں نے قدر خوشکوار انداز میں اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا میری آواز سن کر وہ میری طرف پلٹی اور میں حیران ہو گیا اس کے پاؤں دیکھ کر اس کا چہرہ پیپل کے پیڑوں کی طرف تھا کیا ہوا اس نے میرے حیران و پریشان چہرے کو دیکھ کر پوچھا کچھ دیر تو مجھ سے بولا ہی نہیں گیا پھر دل میں خیال آیا میرا وہم ہے اگر نور کو پتا چلا تو کتنا برا لگے گا اسے میرے چہرے پر خود ہی نرمی چھا گئی اور میں نے محبت سے اسے دیکھا اب اپنے ابو سے ملوا دو پلیز میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میرے لفظوں میں پیار ہی پیار تھا اچھا جی اس نے لمبی سانس دی اور پیپل کے پیڑوں کی طرف چل پڑی تیز ہوا زمین سے ٹکرائی اس کی فروگ کو تھوڑا سا اڑایا تھا اور میں سکتے میں رہ گیا اس کے پاؤں میری طرف تھے یعنی پیروں کی حساب سے تو نور کو میری طرف آنا چاہیے تھا مگر وہ مخالف سمت یعنی پیپل کے پیڑوں کی طرف جا رہی تھی کچھ دیر بعد میری حواز بہار ہوئے تو میں نے دیکھا وہ جا چکی تھی دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے گھر پہنچ کر بھی نیند آنکھوں سے کوسو دور تھی جتنا سوچتا اتنا اُلد جاتا میری نور انسان ہے نور کے بارے میں کچھ خلط میں نے سوچا بھی کیسے میں نے خود کو ڈانٹا اگلے دن حسب معمول میں بارہ بجے وہاں پہنچا مگر نور وہاں نہیں تھی میں بار بار اس بلند و بالا امارت کو دیکھتا رہا بیس منٹ انتظار کرنے کے بعد میں گھر کی طرف روانہ ہوا گھر جا کر بھی دل میں بار بار خیال آتا رہا کہ اس بلڈنگ میں جا کر دیکھ لیتا ہوں ہو سکتا ہے نور لیٹ ہو گئی ہو اگلی رات بھی میں اسی مور پر کھڑا تھا مگر نور وہاں نہیں آئی دل نے کہا کہ اس بلڈنگ میں جا کر دیکھوں پھر سوچا میرے وہاں جانے سے کوئی اس کے بارے میں الٹا سیدھا سوچے گا لوگوں کو تو باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے اس کے علاقے میں جاؤں گا اور اس کے والد صاحب کے بارے میں پوچھوں گا ان کا پتہ چل جائے گا تو وہ خود اپنے آپ مل جائے گی مجھے اس نے اپنے والد کا نام اکرام بتایا تھا یہی سوچ گھر جا کر بھی میرے ذہن پر سوار ہو گئی اگلے دن اتوار کا دن تھا صبح تقریباً گیارہ بجے میں اپنا سب سے مہنگا سوٹ پہن کر اس علاقے کی طرف روانہ ہوا بائیک کو سڑک کے ایک طرف کھڑا کیا اور پیپل کے پیڑوں کی طرف بھڑتا چلا گیا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا گھنے پیپل کے پیڑوں کو پار کر کے میں دوسری طرف گیا تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا کیسا مزاگ تھا وہاں تو کوئی بستی نہ تھی بلکہ ایک وسیع و عریض قبرستان تھا کافی دیر تک میں قبروں کو گھور گھور کر یقین کرتا رہا کہ سچ میں میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے کیا میں تو مرے مرے قدم اٹھاتا واپس بائیک پر آ کر بیٹھ گیا میری نظریں پیپل کی پیڑوں میں الجھی پڑی تھی بائیک چلانے کی حمد بھی نہیں تھی چند منٹ بعد میری پشت کی جانب سے آواز آئی کیا ہوا بیٹا میں نے آواز کی سم دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے تھے سر پر سفید امامہ اور ہاتھ میں تسبیح تھی کچھ نہیں بابا جی ایک دوست روز یہاں اترتا تھا میں اس سے ملنے آیا تو سمجھ نہیں پایا اصل میں وہ ان پیپل کے پیڑوں کی طرف ہی جاتا تھا آج میں یہاں آیا اس سے ملنے تو ادھر قبرستان ہے کیا قبرستان سے آگے کوئی بستی ہے بابا جی میں نے امید بھری نظروں سے ان بزرگ کو دیکھا دوست تھا یا تھی انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں گھڑ بڑا گیا نظریں میری نیچے تھیں کب ملتا تھا دوست کوئی ایسی بات جو وہ روز کرتا ہو ایک اور سوال مگر اس سوال نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کیا بات تھی جو نور روز بولتی تھی ایک بات تھی جو نور روز بولتی تھی وہ مجھ سے کہتی تھی کہ تم لیٹ ہو جاتے ہو نماز پڑھ کے آتے ہو کیا بے ساختہ الفاظ میرے ہونٹوں سے نکلے اور بزرگ کے ہونٹوں پر مائنی خیصی مسکرہت نمودار ہوئی مگر دوسرے ہی پل غائب ہو گئی نماز پڑھتے ہو نہیں میں نے ایک لفظ میں ان کے سوال کا جواب دے دیا پھر آنے سے پہلے کیا کرتے ہو کچھ ایسا جو روز کا معمول ہو روز میں ایسا کیا کرتا ہوں میری عادت ہے مجھے جب بھی بائیک چلانا ہوتی ہے میں وضو کرتا ہوں بائیک پر بیٹھتے ہوئے چاروں کل تین مرتبہ آیتر کرسی پڑھ کر خود پر دم کرتا ہوں پھر سفر کی دعا پڑھ کر بائیک چلاتا ہوں بزرگ کے چہرے پر مسکرہ ہٹائی بس یہی وہ تیز بہدف عمل ہے جس نے تمہیں بچا لیا شکر کرو اللہ تعالیٰ کا اور گھر جاؤ اس بات کو بھول جاؤ اور کوشش کرنا کہ رات کے وقت اب اس راستے سے نہ آیا کرو بزرگ بات پوری کر کے چل پڑے اور میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا گھر پہنچا تو سامنے ہی میرا دوست وسیم بیٹھا تھا وسیم میرے آفس میں کام بھی کرتا تھا وسیم تم میں نے زبردستی اپنے چہرے کے تاثرات کو خوشکوار بنایا جی جناب کچھ دنوں سے مجھے تم بہت الجے الجے سے لگ رہے تھے آج آنتی نے فون کیا کیا آفس میں کوئی مسئلہ ہے دو دن سے ان کا لادلہ بہت پریشان ہے اس لیے دوڑا دوڑا آ گیا ہوں وسیم مجھ پر نظریں جمعے خوشکوار انداز میں اپنے آنے کا متعبیان کرنے لگا اور میں اس قدر علچہ ہوا تھا کہ مجھے ایک دوست کی اشد ضرورت تھی اس لیے میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات وسیم کو بتا دی یار اس انجیو میں جانا چاہیے تھا ساری بات سنتے ہی وسیم نے مجھے مشورہ دیا چل اٹھ ابھی چلتے ہیں اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میرا دل بھی تو یہی چاہتا تھا میں اس کے ساتھ چل پڑا پچیس منٹ میں ہم اس امارت کے سامنے تھے مگر وہاں تو تالہ لگا تھا ابھی ہم تالے کو اور ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص ہمیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا کیا بات ہے جی آتے ہی اس نے ہم سے پوچھا بھائی صاحب یہ انجیو وسیم نے مین دروازے کی طرف اشارہ کیا نہیں جی یہ امارت مکمل نہ ہو سکی اگر آپ کا ارادہ یہاں کام کرنے کا ہے تو مت کرنا بہت سے لوگوں کو کھایا ہے اس امارت میں کیا مطلب میں نے حیران ہو کر اس شخص کو دیکھا جب سے یہ امارت بننا شروع ہوئی بہت سے مزدور غائب ہونا شروع ہو گئے کچھ کی تو آج تک غبر ہی نہ ہوئی اور کچھ مزدوروں کی لاشیں پرانے پیپل والے قبرستان سے ملی ادھر آگے جائے نا تو پیپل والا قبرستان آتا ہے وہ بہت بھاری قبرستان ہے کہتے ہیں کہ وہاں پیپل کے درختوں میں جنات کا ڈیرہ ہے بات کرتے کرتے اس شخص کی آنکھیں بھی پھیل گئی تھی جیسے وہ خوف کو محسوس کر رہا تھا رات کو اس امارت سے کسی عورت کی چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے رات کو تو کوئی ادھر سے گزرتا بھی نہیں وسیم نے شکریہ بولا اور فورا ہی میرا ہاتھ پکڑ کر واپسی گرا لی گھر آ کر امہ کو ساری بات کا پتہ چلا تو مجھے سختی سے منع کیا کہ آئندہ میں اس راستے سے نہ آیا جائے کرو میں نے بھی دل میں ارادہ کیا کہ آج سے ہی اس بات کو بھولنے کی کوشش کروں گا مگر آج بھی وہ نیلی آنکھیں مجھے بیچین رکھتی ہیں میری امہ کی کہنے پر سفر سے نکلنے سے پہلے میری وضو کی عادت اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر بھوکنے سے میری جان تو اس سے بچ گئے لیکن آج بھی یہ سوچ سوچ کر میرے دل و دماغ پر دہشت سوار ہو جاتی ہے کہ اگر وہ چڑے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیتی تو اب تو میں باقائد کی سے پانچ وقت نماز بھی پڑھتا ہوں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر بھی عدا کرتا ہوں کہ جس کے پاک کلام نے اور وضو کی برکت نے میری حفاظت کی موسیقی